پیارے پاکستان کے پیارے باسیوں کو عاطف خان کا پیار بھرا سلام بحث رہتے ہیں کہ جن کو یا تو مانا نہیں جاتا اس کے حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جاتا یا پھر تسلیم کر لینے کے باوجود بھی اس کو کس طرح سے ہم لوگ اپنی زندگی میں شامل کریں اور کس طرح سے ان تمام ترچیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے یا ان تمام چیزوں کو ترک کرنا ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جس کے اوپر ہماری ہمیشہ ہماری یہ پرگرام جو وہ ترتیب دیے جاتے رہے ہیں اور آپ لوگوں تک ہماری طرف سے جو بھی معلومات پہنچتی رہی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس سے سیکھا ہوگا اور سیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں اسے ضرور شامل کرتے ہیں اس پر عمل کر رہے ہوں گے جناب پرگرام میں آپ لوگ شامل ہوا کرتے ہیں میسیج کیا کرتے ہیں کال کیا کرتے ہیں صفر 334-666-6666 یہ نمبر ہے یعنی 0334-1966966 آپ لوگوں کی کالز آپ لوگوں کے میسیجز ضرور شامل کیا جائیں گے اور ساتھی ساتھ جناب آپ لوگ ہمارے فیس بک اوفیشل پیج پہ بھی ہمیں جوئن کر سکتے ہیں فیس بک پہ جا کے سرچ کیجئے گا پروگرسیف پاکستان اور بن جائیے میرے فیس بک اوفیشل پیج کا بھی حصہ وہاں بھی جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے انہیں ضرور شامل کریں گے اور اس کے علاوہ جناب آپ لوگ ہمیں یوٹیوب چینل پہ بھی جا کے سن سکتے ہیں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویو ایف ایم نائنٹی سیکس پوائنٹ سیکس لے کے سرچ کیجئے اور بن جائیے ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی حصہ جس طرح جدید دور میں یہ ترقیوں ہوتی جا رہی ہیں ترقیوں کے ہم جو منازل جتہ کرتے چلے جا رہے ہیں ہمارا سفر کامیابیوں کی طرف رمہ دمہ ہے ویسے ویسے ٹیکنالوجی جس طرح ہماری زندگیوں میں شامل ہو رہی ہے ہم کچھ ایسی موضوع ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسی اہم باتیں ہیں جس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان تمام باتوں کا نظر انداز کیے جانا ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے اور ہماری میں جس طرح کہہ چکا ہوں کہ ہماری کوشش رہی ہے ہم اپنے پرگرام کے اندر ایسے تمام موضوع جی ہیں وہ ڈسکس کریں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بہت اہم ہے یہ آپ تمام کے لیے جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں جتنے بھی اس پار ہیں آج کے موضوع کو بہت بڑے دھیان سے سنیے گا نہ صرف سنیے گا بلکہ اس پرگرام کے اندر جو بھی اس سے ریلیٹڈ باتیں ڈسکس ہوں ان کو لوگوں تک بھی پہنچائیے گا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بد نظری کی آپ نے دیکھا ہوگا عمومن اگر بچہ بیمار ہے بچہ جو ہے وہ سست ہے کاہل ہے تو کہا جاتا ہے والدین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے اس سے نظر لگ گئی ہے کچھ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کچھ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں کچھ لوگ بالکل نہیں مانتے اور جو مانتے ہیں وہ پھر اس کے لیے کیا جتن کرتے ہیں کیا کوششیں کرتے ہیں کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں آج ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب ٹرگرام کے اندر فرکان اقبال صاحب اور آپ امیر فیصلہ باد جنوبی تنظیبیں اسلامی پاکستان ہیں جناب بہت بہت شکریہ آپ ٹرگرام میں تشریف لائے جزاک اللہ سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا بدنظری جو ہے کہا جاتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے اس کی حقیقت ہے قرآن و سنت سے ہمیں ضرور واضح کیجئے گا کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں کہہ چکا کہ جدید دور کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو ہم نظر انداز کرنا شروع ہو چکے ہیں کیا اس کی حقیقت نظری اور نظر بد دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں بدنظری یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں اس میں سینٹر ہم ہے اور نظر بد کوئی اور سینٹر ہے ہم اس کا کونسیکوینٹ ہیں بلکل صحیح ہوگی اب بدنظری تو یہ ہوئی کہ ہم کسی کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کے پھر اپنے اندر خیالات پکائیں لیکن کوئی آپ کے مطلع خیالات پکا رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ کیا پکا رہا ہے وہ جو مرضی سوچے آپ کے خلاف کوئی بات کھڑی کھرے آپ کے خلاف کوئی ایونٹ ڈیکلیئر کر دے آپ کے خلاف کوئی ایکٹیوٹی ڈیکلیئر کر دے کوئی پروپوگنڈا شروع کر دے اور یہ جو میں نے تین چار چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ساری انڈرگراؤنڈ چیزیں ہیں پروپوگنڈا انڈرگراؤنڈ ہے پیچھے سے کوئی بات کرنا انڈرگراؤنڈ ہے اور بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کس طرح اس کی سزا اور باقی ساری چیزیں اسی طرح ہی جو انڈرگراؤنڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم پرسیو نہیں کر سکتے ان کے کاؤزز اور افیکٹس کیا ہیں وہ بھی پرسیو نہیں کر سکتے کاؤزز اور افیکٹس کا صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نظر بد کس طرح لگی ہے نظر بد لگنے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول کچھ ایک ایونٹس ہیں جس طرح آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا پیلا رنگ ہو جانا جسم کے اندر کمزوری ہو جانا اس کے علاوہ یہ ہو سکتے ہیں کہ آج تک چودہ سو سالہ ہسٹری ہے مطبع آج کی ہی بات نہیں ہے کہ آج بات کریں اور ختم ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فالورز ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی علوم کو اور جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے بھی کچھ انڈیکیشنز بتائیں ہیں پھر ان کے تدارک کے طریقے بھی بتائیں کہ ان کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں اور جو ایول آئیز ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں ہم ان کو پرسیو اس وجہ سے نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمارا روحانی لیول اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے اللہ سے سب سے پہلے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کس طرح ہوگا اللہ کے ذکر ازگار سے اور سب سے بڑا ذکر ہے قرآن مجید قرآن مجید سے جتنا بھرپور تعلق ہوگا اتنا زیادہ آپ اس قسم کے شرور سے بچ پائیں گے اور شیطان کے جو ہتکنڈے ہیں وہ فیل ہوں گے اور وہ آپ کے خلاف اور زیادہ بڑا کنڈا لے کے آئے گا آپ اس سے بھی گزر جائیں گے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے انڈ تک پوری جو دو جہد دیکھیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا بلکل صحیح ہے اچھا یہ بات تو واضح ہوگی کہ نظر بچ جو ہے یہ بلکل اس کی حقیقت ہے اور اس کو ہمیں ماننا ہے اور اس کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے اور یہ بہت بڑی اور خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے جس طرح ہم قریب ہوتے جائیں گے ایسی تمام جو شرح ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں گے ایسا مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کے اندر اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں جس طرح آپ نے کچھ نشانیاں اس کی بتا دی ہیں وہ بچے جن کو نظر بات کا شکار ہیں تو ان کو کس طرح سے ہم محفوظ کس طرح رکھیں خاص طور پر ان کا علاج وقتی طور پر ہم کس طرح سے ممکن بنائیں جس طرح آج کل ہم اکثر دیکھتے ہیں کا شکار ہے تو اس کا تو علاج اگر ہم کروا بھی لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو یہ دونوں چیزیں میں چاہوں گا کہ آپ سننے والوں کو واضح کیجئے کہ علاج اور اس کی جو علامات ظاہر ہونے کے بعد کیا آپ کے پاس پہلا ایسا کیا ذہن میں آپ کے یہ بات ہونی چاہیے حل کیا ہونا چاہیے جس کو آپ ممکن بناتے ہیں اس کو محفوظ کر سکیں جب بھی دنیا ویچوار پر ہمیں کوئی بھی پرابلم آتا ہے اس کے مختلف قوزز ہو سکتے ہیں ہم ہنڈر پرسن نہیں کہہ سکتے اس کے قوزز کیا ہیں نظرِ بد بھی ہو سکتی ہے اور کوئی فیزیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے کوئی منٹل پرابلم بھی ہو سکتا ہے تو تینوں چاروں چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے ہم باقی چیزوں کو اگنور کرنے باقی چیزوں پہ بھی تھوڑا تھوڑا ورک کریں اگر کوئی بیماری ہے تب بھی اس پہ ورک کریں کوئی روٹین میں تبدیلی ہے تب بھی اس پہ ورک کریں اور نظرِ بد تو ہے ہی ہے کہ نظرِ بد اس طرح ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار کل شریف بتائے ہیں ان کا ورد کیا جائے اور رات کی نماز جب عشاء کی پڑی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ چار کل پڑیں اور اپنے گھر والوں پہ اپنی جو گھر کی پریمسز ہیں اگر وہ کاروبار کی پریمسز ہیں کوئی گاڑی ہے کوئی اور چیز ہے فیزیکل تو اس کے پر دم کر کے اللہ کے سپورد کر دی جائے اور جو چیز ہم اللہ کے سپورد کر دیتے ہیں شیطان اس پہ وار نہیں کر سکتا یہ جو چیز ہے یہ ہمیں ایسے ہی نہیں مل گی پرمٹو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ پریکٹسز ہیں جس طرح ہمارے بزنس کی بیسٹ پریکٹسز ہوا کرتی ہیں ہمارے بزنس کی بیسٹ پریکٹسز میں اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے سافز ترے کپڑے پہن کے ہیں نوخن کاٹ کے ہیں سکولوں کے بھی اس طرح ایسے 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 بیسٹ بنایا گیا اور آج کل تو ایسے 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 بیسٹ بنایا گیا ہے چلیں اسی بہانے ہمیں علم ہو گیا ہے اس کا تغارک ہوا کہ کیا چیزیں ہیں جس کو ہونا چاہیے زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے ایسے ایسے بیس بتائیں ہیں ہزو کرنے کے ایسے 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 بیسٹ بیسٹ نماز پڑھنے کے ایسے بیسٹ بے شر جب وہ ہم بیسٹ پریکٹسز ہیں آج پتا چلا ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں آج پتا چلا ہے لوگوں کو کہ جناب ہاتھ دھونے کی کتنی اہمیت ہے جبکہ اس کے اوپر زور چودہ سو سال پہلے دیا گیا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جایا کرتے تھے مسواہ کیا کرتے تھے وضو کیا کرتے تھے اب ہم نے چھوڑ دیا تھا تو ہمیں دوبارہ مطلب یہ جو پوری تحضیب و تمدن وہاں پر جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس پریکٹسز اپ ٹو دا مارک آنے ہی آنے ہیں ہمارے شاید ہم کسی اور طرف نکل جائیں لیکن اس نمی میں چلیں یہ بات کہ سادگی کی طرف بھی جو ہے نا ہمارا وہ رخ ہوتا چلا جائے رہا ہے واضح ہوا نا جی کہ آپ ہونے کی کوشش کی انسانوں نے اللہ قائم رکھے اور اور ان کے اندر یہ چاہ پیدا کرے سب جتنے بھی ہمیں لوگ سن رہے ہیں میری دعا ہے کہ ہم لوگ جو ہمیں جن تعلیمات پر عمل کرنے کا کہا گیا ہم اس کے اوپر اس راہ کے اوپر چلنا جو ہے وہ شروع کر دیں مجھے بتائیے گا کہ نظر بد جس طرح آپ نے کچھ وضائف کا ذکر کیا کچھ آیات کا ذکر کیا اس میں کیا جو کچھ ٹوٹکیں ہیں جو گھروں میں کیا جاتے ہیں کیا وہ اس سے بہتر نہیں کہ آپ یہ ذکر اور اذکار جو ہے کی جائیں یا وہ ٹوٹکیں جو ہیں وہ بھی ان کی بھی کوئی حقیقت ہے جس طرح کچھ کہتے ہیں جی کہ مرچیں جو ہیں وہ سر کی اوپر سے وار کے ان کو جلا دیا جائے یا دیگر جو ٹوٹکیں بتائے جاتے ہیں تو کیا یہ اس کی بھی کوئی حقیقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو چیز ثابت ہے وہ ہنڈر پرسن پرفیکٹ ہے اگر آپ کو پتا چل گیا کہ فلاں بندے کی وجہ سے نظر لگی ہے تو پھر تو آپ کو اس کا طریقہ کار کر سکتے ہیں ادھر ویس آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کیسے کریں گے آپ اپنے آپ کو سجدہج کے ایک دم instantaneously پبلک کے سامنے لے اور پبلک ایک نہ ہو ہزاروں بندے ہو تو پھر کیا ہوگا آپ کسی کو ایڈنٹی فائی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ پرسن ایڈنٹی فائی ہو جائے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ شخص وضو کرے اور اس کا پانی جو ہے نا وہ جس کو افیکٹ کیا اس کے اوپر ڈال دیا جائے باقی یہ جو پریکٹسز ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں باقی مذاہب کے اندر بھی یہ چیزیں چلتی آئیں ہیں اور جو اس ٹیم کی روبدار پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ اپنے ایس او پیز نافت کروا کے باقی ایس او پیز کو رگرٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو یہ ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں چل گئیں جس کی وجہ سے ہم ان کے اوپر ساکت ہو کے رہ گئے یہ بلکل ویسے ہی ہے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ اللہ پر بلیو والی بات ہے اور کسی اور کا کہنا یہ شرک پر بلیو والی بات ہے ہمیں شرک سے رگرٹ کرنا ہے جو بھی پریکٹس ہو جناب آپ سن رہے ہیں پرگرسپ پاکستان میں ہوں عاطف خان اور میرے ساتھ موجود ہیں فرقان اقبال صاحب آپ امیر فیصلہ باد جنوبی تنظیم اسلامی فیصلہ باد ہیں اور آج جو ہم نے موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہم لائے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے اس کے اوپر آپ کے بھی جو سوالات ہیں آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ ہمیں کال کرنا چاہیں آپ ہمیں میسج کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے نظر بد کے نظر بد جب انسان کو لگتی ہے تو اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے زندگی میں تبدیلیاں کیا آنا شروع ہو جاتی ہیں اور کن مسائل کا انسان جو وہ شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے ان سے محفوظ کیسے رہا جائے ان سے دور کیسے رہا جائے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ترک کرنا بہت ضروری ہے فرقان صاحب یہ بتائیے کہ نظر بد سے بچنے کا خاص طور پر یہ کوئی طریقہ بھی تو ہوگا کسے محفوظ رہا کیسے جائے نظر بعد آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک بند تھن کے انسان جاتا ہے اگر وہ لوگ ہیں اور وہاں اگر کسی کی نظروں سے لگی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا اس سے محفوظ رہنے کے لیے بھی تو کچھ ہوگا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ وضائف ہیں یہ کرنے چاہیے اس کے علاوہ کچھ ہمیں جو یہ بننا سورنا یا اس اعتبار سے بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی نیگٹیو چیزیں دیکھ لیتے ہیں جب ہم گھر بناتے ہیں اس کے اوپر ہنڈیا رکھ دیتے ہیں جی بلکل ایسا ہے گاڑی لیتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بلیک کلر یا کپڑا یا جوتا لٹکا رکھتے ہیں بلکل ایسا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر بلال فلپس ہیں انہوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک بک لکھی ہے اور بک وہ اللہ کی وحدانیت پہ تھی یعنی کہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کسی نے تعویز اگر باندھا ہوئے تو تعویز پہ بلیو نہیں ہے اللہ کی ذات پہ ہے بلکل ایسا ہے خانہ کعبہ پہ بلیو نہیں ہے اللہ کی ذات پہ ہے بے شک یعنی کہ اصل جو ریالیٹی ہے وہ ہے اللہ رب العزت بے شک باقی اس کی ساری جو مخلوقات ہیں ان پہ اس طرح بلیو نہ ہو اب جو کوئسن آپ نے کیا کہ ہم جو چیزیں کر رہے ہیں اس پہ کس طرح دور کریں اور اپنے آپ کو کس طرح سادگی والی زندگی میں لے کے جائیں اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کوئی کام پرمپٹو انسٹنٹینیسلی کر کے پبلی کے سامنے نہ آ جائیں یعنی کہ اگر کسی کا ڈیکلیئر ہو کہ وہ بہت زیادہ مضبوط آدمی ہے پہلے سے ڈیکلیئر ہو اور وہ آ رہا ہو اس کو نظر نہیں لگے گی اچھا بلکل صحیح ہے انڈیکلیئرڈ چیز کو انسٹنٹینیسلی دیکھ کے جو نظر لگتی ہے ادروائز نہیں لگتی بلکل صحیح ہوگی یعنی کہ آپ بڑے بڑے پوسٹر لگا دیں پھر نہیں لگے گی ٹھیک ہے پھر لوگوں کا ذہن آٹومیٹیکلی پہلے بنا ہوا ہوگا ہاں یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کے یہ ساری چیزیں چلیں گے لیکن اگر انسٹنٹینیسلی سے اوہ یہ کل ہمارے ساتھ تھا آج کدھر ہے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے شیطان مردود کے اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں دے وہ بازو سے پکڑ کے کوئی غلط کام کروالے بازو سے پکڑ کے کہ نظر لگاؤ بلکل صحیح اتنی طاقت اسے نہیں دی لیکن شیطان کی مانوی اولاد انسان مانوی اس ویسے کہ سلبی اولاد نہیں ہیں اس کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئی مانوی اولاد ہے اس کے اجنڈے پہ کام کر رہی ہے جو جو بھی شیطان کے اجنڈے پہ کام کرتا ہے وہ وہ عمل کرتا ہے وہ وہ ایکشنز پرفارم کرتا ہے بلکل صحیح ہے جس طرح نماز کا نام پڑھنا ایک ایکشن ہے شیطان کی پوجہ پارٹ کا صحیح ہے ایسے عمل نہ کرنا جس سے شیطان خوش ہو وہ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں بلکل صحیح ہے یہ اس طرح کی باتیں ہیں ہم جتنا زیادہ ان اقدامات کو جو سنت سے ثابت ہے اپنانے کی کوشش کریں گے اتنی زیادہ نظر لگنے کے چانسز کم ہوتے جائیں گے بلکل صحیح ہو گیا ہمارے صدق کالر ہیں میں چاہوں گا کہ اسے شامل کر لیں اسلام علیکم جی بلکل اسلام بہت شکریہ پوچھ لیتے ہیں آپ کا بہت خوبصورت سوال جی فرکام صاحب یہ نماز کے حوالے سے جو بات کی ہے نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عامال میں سے ہے جن کی دین کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے اگر اس طرح کی ڈیلے والی ٹیکٹکس آ رہے ہیں تو یہ ہتانی وساوث ہیں بلکل صحیح اور وساوثہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ ہنڈر پرسن بلیف سے نہیں کہا سکتے مذہب یہ اگر اس طرح کی سوچ ہے ہنڈر پرسن بلیف سے نہ کہا سکیں کہ یہ چیز بالکل رائٹ ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ کا ہو گیا جواب کمپلیٹ ہو گیا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ سوال اس طرف ہم نکلیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم ریلیٹ تو کر دیتے ہیں ہم کچھ گناہ ہیں کچھ ایسی برائیوں کا ہم جناب شکار تو رہتے ہیں جو ہم سے خود سرزد ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جناب ہم جناب وہ شیطان پر ڈال کے چھٹکارہ حاصل کر لیں جیسا ہم بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ ہسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر کہ برا خود ہے اور لانت بھیجتا ہے شیطان پر تو یہ کیسے سمجھ آتی ہے اب جس طرح رمضان المبارک گزرا اس میں بھی ہمیں موقع ملا کہ جس طرح کہا گیا کہ شیطان جو سے جکر لیا جاتا ہے تو اس وقت جو برائیاں میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئینے میں اتارنے کا انسان کو موقع مل جاتا ہے کافیت تک ایکچلی شیطان بہت بڑا دھوکے باز ہے اور وہ انسان کو ہمیشہ کوسچن انسر فریقنٹی آسک کوسچن میں ڈال کے وہاں پر لے ہی جاتا ہے کہ اس کی بات مان لی جائے ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لائن کھینچی اور صحابہ سے کہا یہ سرات مستقیم ہے اور اس سے جو زیلی لائنیں چھوٹی چھوٹی کھینچیں یہ شیطان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو ادھر کو لے جاتا ہے یہ بھی جو آپ نے بات کی ہے یہ بھی اسی طرح کی ہے کہ شیطان نے کوئی کوسچن کریئٹ کیا اور آپ کو اس وصف سے پیچھے لگا کے مطبع اس کی دعوت ہے نا بلکل صحیح جس طرح انسان دعوت دیتا کہ آؤ بھائی کھانا کھائیں جس طرح وہ دعوت دے رہا ہے اور دعوت کے تمام ریسورسز اس نے پھلائے ہوئے ہیں بلکل صحیح کچھ لوگ ہیں اس کی دعوت قبول کر کے اس کی ہنڈر پرسنٹ اتباہ میں ہنڈر پرسنٹ ایکٹیوٹی میں مصروف ہو جاتے ہیں اسی طرح شیطان کا بھی ایک مشن ہے رحمان کا بھی ایک مشن ہے اور یہ جنگ ایٹی میڈی اس وقت تک لگی جائے کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے یہی قرآن کا فلسفہ ہے بلکل صحیح ہو گیا ایسا جی ہما فہیم ہے اور انہوں نے بڑا خوبصورت کوئی سن پوچھا ہے انہوں نے کہا کیا انسان کو اپنی بھی نظر لگ جاتی بہت خوبصورت بہرحال اپنی نظر جہاں تک لگنے کا تعلق ہے آج کل فیس بک دیکھ لیں فیس بک ہے ہی یہ چیز کہ اپنے آپ کو ہی دیکھ کے خوش ہوتے رہے بلکل صحیح ایسا ہے اور اپنی ہی ذات کے اندر خوب کے اس بڑے مقصد کو بھول جائیں جو اللہ اور اللہ کا رسول کا مشن ہے بلکل ایسا ہے جی بلکل انہی چیزوں سے یہ illusion ہے یہ نظر نہیں ہوگی آپ اپنی تلسماتی خوبصورتی میں چھپ چھپ کر جو ہے نا اللہ کے مشن کو بھولا دیں یہ ہے فیس بک اور اسی طرح کی جو چیزیں ہیں جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں وہ کبھی پرومیننٹ نہیں ہوا کرتے وہ چھپ کے بات کیا کرتے اور جہاں اللہ تعالی نے انہیں پرومیننٹ کرنا ہوتا ہے اللہ تعالی انہیں خود ہی کر لیا کرتا ہے ٹھیک ہے ایک سوال آیا ہے جی محمد اشرف ہیں ملہ چوک سچا یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہم باہر بھی جا رہے ہیں لیکن لوگ جو ان کے سوال ہم شامل کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اسلام لکھ بھیجا والکو اسلام جی کہتے ہیں کہ رمضان میں کوئی ایسی سستی کالی جس کی وجہ سے نماز نہ پڑھی جائے تو غلطی کا مرتقب کون ہوگا شیطان پر ڈالا جائے یا انسان پر ڈالا جائے یہ تو آپ بھوکے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو روزہ بھی لگا ہوا ہو سکتا ہے مختلف ریزن سے ہو سکتے ہیں آپ ان کو خود زیادہ اچھی طرح ڈنڈی فائی کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے اوپر تاریخ کر کے اگر دیکھوں اگر میری جماعت رہ رہی ہے میری نماز رہ رہی ہے تو مرتقب تو میں خود ہوا نا شیطان کیسے ہوا آپ نے نام نے لکھا اور لکھ پھیجا السلام علیکم بھائی والیکم السلام میں آپ کا شو بہت پیارا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اچھا جی ضرور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے بھی کہیں نہ کہیں اور بہت شکریہ آپ تمام کیزی آپ جو بھی کوئیسنز پوچھنا چاہتے ہیں آج ہمارا بہت ہی خوبصورا ٹاپک ہے اور اس سے ہم نہ جانے کیوں اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے اتنا سنجیدہ نہیں لیتے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کرتے چلے جائیں فرقان صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہم ذرا اس چیز سے باہر آتے ہیں کہ ہمیں نظر لگنا انسانوں کو نظر لگنا کیا کاروبار یا دیگر جو ہماری سرگرمیاں جس میں ہم کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں وہ بھی نظر بات کا شکار ہوتی ہیں یہ بالکل ہوتی ہیں گاڑیوں کے پیچھے لوگ جوتی نہیں باندھ لیا کرتے اور گھروں کے اوپر ہنڈیاں نہیں لگا لیا کرتے اسی طرح کی اور بھی ایکٹیوٹی کالے کپڑے نہیں پہن لیا کرتے لیکن کالے کپڑے تو اور زیادہ چیزوں کو جذب کرتے ہیں یعنی کہ ایک طرف شیطان نے یہ کہا کہ اس کو مطلب نظر نہ لگے آپ بلیک ڈریسنگ میں دیکھیں جو بھی اوورکورٹس ہوتی ہیں وہ کالی ہوتی ہیں بلکل صحیح اور تمام الیکٹرومگنیٹک ویوز اس کے اندر جذب ہوتی ہیں اب باقی چیزوں کو نظر لگنے کا مطلب کیا ہوا آپ کی جو بھی پرفارمنس ہے اس پہ نظر لگ سکتی ہے صحیح ہے چاہے وہ فیزیکل ہو چاہے وہ منٹل ہو کسی بھی طرح کی ہو اس کو نظر لگ سکتی ہے بلکل صحیح ہو گیا اور یہ وہ تمام تر حقیقتیں ہیں میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں اپنے مختلف پرگرامز کے اندر کہ ہم جب تک آنکھیں کھلی نہیں رکھیں گے جب تک ہم سمجھ بوجھ نہیں رکھیں گے جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے کہ حقیقت کیا ہے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے یا ہمارے اردگرد چل کیا رہا ہے کیا مقاصد ہیں کیا چیزیں ہیں یہ ساری جو ہے لوگوں کو آج تک اس بات کی فرکان صاحب سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس علم کے بارے میں کہا گیا ہے وہ دنیاوی علم ہے وہ دینی علم ہے اور اگر دنیاوی علم بھی ہے تو اس کی بھی کوئی حد بندی ہوگی اگر حد بندی ہے تو وہ کیا ہے امام غزالی اس کے بارے میں کہتے ہیں جو کہ مفکر بھی تھے اور جنہوں نے تمام یورپین فلسفے کو چیلنج کیا وہ پہلے وائس چانسلر تھے جو آج کل وائس چانسلر کا لیکن انہوں نے تمام تر چیزیں چھوڑ کے اپنی چالیس سال کی عمر کے بعد ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیا کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ریالٹی جو ہے نا وہ کچھ اور ہے میں فیزیکل چیزوں میں زیادہ گھس کیا ہوں صحیح ہے جب انسان فیزیکل چیزوں میں زیادہ گھسے گا تو اس کو وہ فیزیکل خیال آتی ہیں اب علم کی بات کرتے ہیں علم کون سا بہتر ہے اب اگر کوئی کساب ہے اور وہ سوفٹئر انجیننگ کر لیتا ہے لیکن کرتا ہے کساب کا کام ہے تو وہ علم اسے فائدہ دے گا بلکل نہیں دے گا اسی طرح کچھ علوم ایسے ہوا کرتے ہیں جو آپ کو بلکل فائدہ نہ دیں اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علم نے کہا یا اللہ مجھے نفع والا علم اطاف فرما جو آپ کی وسط کو بڑھائے آپ کو آگے لے کے جائے آپ کو وہ چیزیں دکھائے جو آپ نہیں پہلے دیکھ سکتے فضول کے علم جو ہیں علوم جو ہیں وہ اور پھر جو علوم ہیں ان میں فوقیت دینی علوم کو ہونی چاہیے ہمارے یہاں فیزیکس کمیسٹی یعنی کہ فیزیکل سائنسز ہم اچھے ڈاکٹر بھی بنیں اچھے انجینئر بھی بنیں اچھے سائنٹس بھی بنیں لیکن سب سے زیادہ بڑی بات کہ اللہ کے بندے بھی بنیں اب اگر اللہ کے بندے نہیں بنیں کہ باقی سب کچھ بن جائیں گے تو فیل ہے ریالیٹی کی طرف نظر ہی نہیں جائے گی ادھر وائز ریالیٹی کی طرف لحظہ رکھنی چاہیے اور ریالیٹی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالہ پانی کا بھرا ہوا پڑا ہے آپ نے اس میں ایک انگلی جو ہے وہ پانی کے اندر ڈبوئی اور باہر نکالی جو کترہ نیچے گرا اس کو کہا یہ دنیا ہے اور وہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے آخرت کی زندگی لا متناہی ہے کبھی نہیں ختم ہونے والی یہ ہماری ریالیٹی ہے دنیا کی زندگی ختم ہوگی that is the performance صحیح ہو گیا ول جی ہمارے ساتھ ہیں محمد علی اور کہتے ہیں سب سے پہلے سلام نے ایک بھیجا والیکم السلام جی حالے وال پوچھا ہے جی الحمدللہ اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے پرگرام اور کہتے ہیں نظرِ بد کو اتارنے کا کوئی وظیفہ بتا دے پہلے ہی ہم ذکر کر چکے ہیں میرے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ ایک صحابی کمزور ہو گئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو ایڈنٹیفائی ہوا تھا کہ اس کی نظر لگی ہوگی اس کو بلا کے وضو کروایا اور اس پانی سے اس کو جو ہے دھو دیا تاکہ وہ نظر گتر جائے یعنی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ شخصیت کی خوبصورتی اصل خوبصورتی تھی صحیح ہے بلکل صحیح وضو کے پانی سے یہ ثابت ہو واہ کیا بات تاہر ہے جی اور کہتے ہیں بھائی جان نظرِ بد کو ختم کرنے کا کوئی اچھا سا وظیفہ اچھا یہ ہم یہ بھی ہو چکے ہیں بتا چکے ہیں اور اس کے علاوہ جناب آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی موسیقا 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 جی بلکل جواب لے لیتے ہیں یاقوب صاحب یاقوب صاحب جواب لے لیتے ہیں بہت شکریہ کال کا تینک یو وریمان جی جی فرقان صاحب تھوڑی سی یاقوب صاحب کی میرے خالمیں شاید مش انڈرسٹیننگ ہو گئی ہو مذرت خواہوں اس کے لیے اگر میں صحیح طرح نہیں اس کو کھل کے بیان کر سکا میں نے یہ نہیں کہا کہ جو علم ہے وہ دنیاوی علم وہ اس کو رگریٹ کر دیا اس کو بالکل افارق کروا دیا شاید وہ انگلیش بولنے کی وجہ سے ان کو سمجھ نہ آئی ہو لیکن میں اس کو اور زیادہ آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کے علم کی ہم نے نفی کر دی اگر کوئی علم آپ کے باپ دادا کو بھی ہے جس طرح سنیارے کا علم ہے کسی کے باب دادا سنیارے ہوں تو اس کو حاصل کرنے لا یہ نہیں کہ آپ کو نفع نہیں ملے گا میں نے کہا ہے پریورٹی جو ہو یعنی کہ تمام علوم اگر کتابیں پڑی ہو تو سب سے اوپر کتاب قرآن مجید پڑی ہو بلکل صحیح ہے قرآن مجید سے اصول لیے جائیں لیکن باقی علوم بھی سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ ترجیحات میں یہ آپ جو ہے اس کا تھوڑا آپ کو فرق واضح ہونا چاہیے آپ جو بھی حاصل کر رہے ہیں جو بھی علم ہیں لیکن آپ کو آپ کی ترجیحات میں کیا ہونا چاہیے یہ آپ کو بہتر پتہ ہو آپ مسلمان ہیں تو آپ کی ترجیحات کیا ہیں یہ اگر اس کا واضح فرق آپ نہیں جانتے تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں تھوڑی سی میں چیز ایک ایڈ کر دیتا ہوں انگلیش حروف تحجی اور انگلیش کی کوئی بھی ویڈنگ ہے وہ الٹی سائٹ سے کیوں لکھی جاتی ہے ارابک اور اردو سیدھی سائٹ سے فارسی سیدھی سائٹ سے کیوں لکھی جاتی ہے ذرا اس قویسچن کو ذرا سوچئے گا وہ الٹی سائٹ سے کیوں ہا اور یہ سیدھی سائٹ الٹی سائٹ ہمیشہ ویک ہوتی ہے ہمیشہ شارکہ نشان سمجھی جاتی ہے لیکن یہ ایسے ہی تو نہیں پرمٹو چلی گی کسی طرح شیطان نے پٹی پڑا پڑا کے اسٹیج پہ لے کے آیا کہ ہم الٹی سائٹ سے شروع کریں تو ہم علوم کی نفی نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فوقیت دینی علوم دینی علوم کو ہونے چاہیے یہ کالر ہے اسلام علیکم ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی جی جی اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کال بند ہوتی ہے اس کے ہم کچھ سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں بہت شکریہ یہ پہلے سوال جو ہے وہ اس کا جواب سن نہیں سکے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ چکے اسی نمبر سے آئی تینک اسی فون سے جو انہوں نے کال کی ہوگی تو اسی سے یہ ریڈیو جو ٹیون ان کر رہے ہیں جب تک آپ ٹیون ان کرتے ہیں تب تک ہم ایک اور سوال شامل کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جی زاہد محمود ویٹنری ڈاکٹر ہیں جی آپ سرگودہ سرگودہ روٹ سے اچھا جی سلام لکھ بھیجا والیکم السلام بہت شکریہ آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ جی اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین بھائی کل مغرب کی نماز کے وقت نماز پڑھنے جا رہا تھا جانک ایک فارمر کی قول آئی کہ سر میرا انیمل ٹھیک نہیں ہے اور نماز نہ پڑھیں پہلے میرے پاس آئیں اور میں نے ایسا ہی کیا بٹ اس کا جو جانور ہے وہ بچ نہ سکا میرے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہوگی میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے جب ایمیجنسی ہو تو فورا جانا پڑتا ہے پلیز آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں دیکھیں پریورٹی تو پہلے ہی ان عوامل کی ہے ان چیزوں کی ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نماز تو فرض ہے لیکن نماز کا کچھ نہ کچھ ٹائم بھی تو ہے نا آپ اپنی جماعت بھی تو کروا سکتے ہیں نا بلکل صحیح ہے اگر فرض کریں نماز مسجد کی رہ گئی ہے تو اپنی جماعت بھی کروا سکتے ہیں لیکن پریورٹی ہمیشہ مسجد کی نماز کیا سیکنڈ پریورٹی اپنی جماعت کی ترڈ پریورٹی خود پڑھنے کی پھر کسی ایسے ایونٹ کو دیکھ کے اپنے اوپر کوئی چیز تاری کر لینا یہ بھی ایک قسم کی انسان کے اندر نیگٹیوٹی وساوث کی طرف لے کے جاتی ہے آپ اس پہ یہ سوچیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے بہت بڑی بڑی مشکلیں بھی آ سکتی ہیں انسان پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مشکل ایک مقصد کے لیے نہیں سی آپ تو جانور کو ٹھیک کرنے کا مقصد لے کے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو ٹھیک کرنے کا مقصد لے کے جا رہے ہیں طائف کے مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا ذرا سوچیں آپ اس مقصد کو دیکھیں جس مقصد پہ جس مشن پہ آپ جا رہے ہیں سے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بلکل صحیح جی بہت ہی خوبصورت فرکان صاحب ایک اور ہمارے ساتھ ہیں نورلین اور سلام لکھ بھیجا والیکم کہتی ہیں کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے جی الحمدللہ پرگرام بہت اچھا ہے بھائی اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب نظر لگتی ہو تو اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مرچیں چولے پہ چڑھا دیتے ہیں اگر سامنے اگر سمیل آئے تو کہتے ہیں کہ نظر لگی ہے اور اگر نہ آئے تو کہتے ہیں نظر نہیں لگی یہ بھی ایک میں نے جس طرح اس کا ذکر کیا تھا دنیا میں وہ ساری ایسی مرچیں ہیں جن کی سمیل نہیں آتی جس کا ذائقہ بھی نہیں ہوتا ملکل صحیح ہے یعنی یہ ایک الجاؤ ہے یعنی کہ بلیب بنانے والی بات ہے شتان پہ بلیب بنا دیں جار رحمان پہ بلیب بنا دیں تاہر کہتے ہیں کہ بھائی جان میں نے پرگرام لیٹ سننا شروع کیا ہے آپ وظیفہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی اب وہ بتاتے ہیں ایسا جی وہ کالر جو تھے ہیں جنہوں نے کہا جی کہ وصف سے آتے ہیں مزار ری فریز کریں اس کو ری فریز کریں سوکسچن وہ یہی تھا نا کہ نماز کے دوران جو ہے وصفوں کا آنا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے کیا ہے وصف سے کہانا ہے کہ تو شیطان کی طرف سے ہی ہے یعنی کہ نماز ایک ایسا عمل کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی دو رکعات نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کو کوئی وصف سے نہیں آتا وہ تو پکا مومن ہے اچھا کیا بات وہ تو پکا مومن ہے بلکل صحیح اچھا یہاں پہ بھی ایک چیز ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو غلطی کرتے ہوئے کہ مجھ سے یہ شیطان نے کروایا ہوگا بلکہ میرا جانتا ہے کہ مانا آپ یہاں پہ مجھے تھوڑا سا کلیر کیجئے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو تو ہم چھوٹی چھوٹی جناب جو بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہوتی ہیں کسی کو تھپڑ بھی مارا تو یہ شیطان نے تو میرا خیال ہے کہ نماز پر جانے سے روکے گا آپ کو کچھ نیک عمل کرنے پر روکے گا شیطان اپنی میرا خلال زیادہ طاقت ان کاموں میں جو لگا ہے میں فنی موڈ میں آپ سے بات کرتا ہوں اس کو سیریس موڈ میں بھی کیا جا سکتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی نے پوئے نہ چڑھا ہو شیطان دا نام لیل ہے کہ انہوں پوئے نہ چڑھا ہو انہوں وہ دیو کاتتے ہی رکھو کہ وہ تو تھا ڈا دشمن ہے جب تک ہم یہ پرسیف کرتے رہیں گے وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کو سر پہ سوار نہیں کریں گے تو وہ سر پہ سوار نہیں کبھی ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت نہیں دی کہ بازو سے پگڑ کے آپ سے غلط کام کروا لے صحیح ہے تو وصف سے آتے ہیں تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو بھی جس کام میں جس نیک عمل کی طرف ہیں تو اس کے اوپر آپ ثابت قدم رہیں اپنا ہونا بھی تو منوائے نا آپ آصف علی ہیں اور سلام لکھ بھیجائے جی والی کے مست سلام اگر نماز قضاء ہو جائے تو اگلی نماز کا ٹائم آ جائے تو پہلی نماز اگلے دن پڑھ سکتے ہیں کہ آچہ چلیں اس کا ویسے قضائے عمری بھی ہوتی ہے پوری عمر کی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں ہم یہاں پر بیٹھ کے باتیں کریں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے ہم بہت بڑے دیندار ہیں ہم بھی اس کوشش میں مطلب حصہ ڈا رہے ہیں جس میں عوام شامل ہے ہم عوام کے اندر سے ہی ہیں کوئی عوام سے باہر سے نہیں ہے ہم بھی ان تمام پرسپیکٹف سے گزر رہے ہیں جو روڈز پہ ہو رہے ہیں محلوں میں ہو رہے ہیں گھروں میں ہو رہے ہیں لیکن ان میں ہم نے بہتر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی نام حرم کی انگلیاں تک بھی نہیں دیکھیں سبحان اللہ آخری ایک سوال اور اس کے بعد پھر میں چاہوں گا کہ ہم پرگرام کے چونکہ وقت جو بہت ہی کم رہ گیا لوگوں کے سوال شامل کرتے ہوئے آج پرگرام کے وقت کا بلکل پتہ نہیں چلا اور ما شاء اللہ سے بڑا خوبصورت مجھے امید سے اور یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس پار جتنے بھی لوگ ہیں آج کے پرگرام سے وہ کچھ نہ کو ضرور حاصل کر رہے ہوں گے یہ بتائیے گا کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں لوگوں کے سوال جو ہمیں دوسری طرف لے گا کہ بد نظری جو ہے نظر بد جو ہے یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بچوں کو زیادہ لگتی ہے عموماً دیکھا جائے کہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس کا شائع شکار نہیں ہوتے تو جو چھوٹے بچے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر زیادہ پیار آنا یا زیادہ لوگ انہیں اٹھاتے ہیں یا انہیں پیار کیا جانا پیار کے نگاہ سے دیکھا جانا اور یہ بھی اسی کے اندر میرے ایک سوال ہے کہ کیا نظر جو ہے وہ اچھی نظر اور بری نظر اس میں فرق ہے کہ حسد کی نظر جو ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے یا پیار بھری نظر جو ہے اس کا بھی کوئی اثر برا ہو سکتا جہانا تک پیار بھری نظر کا تعلق ہے وہ تو کبھی نہیں برا ہو سکتا اکثر کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی بھی نظر لگتی ہے حالانکہ ماں باپ تو کبھی میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے مطابق سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بچوں کو نظر لگتی ہے بچوں کو دیکھیں آپ باپ ہیں میں بھی باپ ہوں کوئی اور بھی ہوگا اگر کوئی نہیں بھی ہے تو ان کے گھر میں بچہ ضرور ہوگا جب وہ اٹکیلیاں کر رہا ہوتا تو اس کا بچپن کون انجوائے کر رہا ہوتا ہے افکورس ماں باپ یا چاچا ہوگا جو بھی ہوگا بچوں کا بچپن انجوائے کر رہا ہوگا مطلب وہ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کر رہے ہوں گے بلکل ویسے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں تھوڑا سا بچپنہ نظر آئے تو وہ بچپنہ جب ہم انجوائے کرتے ہیں تو بچے ہی خوبصورتی کا سینٹرل پوائنٹ نظر آتے ہیں ٹین ایجر ایجیز میں ہوتا ہے کہ جو اپوزیٹ سیکس ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالی کے فیزیکل لاؤز ہیں جس کے مطابق وہ اگر اٹریکٹ نہ کرے تو شادی کون کرے بلکل اللہ صاحب لیکن جو قدرت کا سب سے بڑا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کی انسانیت بچی رہے نسل چلتی رہے میں وہ مشن اپنے بچوں کو ہینڈ آور کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں جس طرح ایک جنرل دوسرے جنرل کو جب بناتا ہے تو اپنی ریسپونسیبیلٹی ایک سوٹ سوٹ آف سیمبل دیکھ جاتا ہے وہ جو چھڑی پکڑی ہوئی اسی طرح ہم نے وہ جو اپنی مقصد کی پوری وہ چابیاں ہیں وہ اپنی اولاد کو دیکھے جانی ہیں اور اس کو دیکھے جانے میں جہاں جہاں ہرڈل آئے گی وہ شیطانی وسوے سے بھی ہو سکتے ہیں شیطانی عمل بھی ہو سکتے ہیں شیطان کے مانوی بچے انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کو اس مقصد سے ہمیشہ روکنے کی کوشش کرتے رہیں گے بلکل چاہیے آصف علی کہتے ہیں سلام علیکم وآلیکم نظر صرف جاندار چیزوں کو ہی لگتی ہے یا بے جان چیزوں کو بھی میرے خلال میں ری فریز کرنے والی بات اس کا بہت حذکرہ ہو چکا کہ آپ گاڑی کے پیچھے اور یہ ساری چیزوں جو اس سوال کا جواب جو ہو چکا ہے اگر آپ دوبارہ ہمارا آج کے پرگرامز ہوئی آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں گزشتہ جتنے بھی پرگرامز آنئر ہوئے ہیں وہ تمام آپ سن سکتے ہیں پرگرامز پاکستان کے افیشل پیج پہ جا کے فیس بک پہ ہمارا افیشل پیج ہے آپ یوٹیوب پہ ہمارے گزشتہ سارے پرگرامز جو اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں ویو ایف ایم نائنٹی سیکس پوائنٹ سیکس لے کے سرچ کیجئے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو اور وہاں جتنے بھی پرگرامز ہیں آپ سن سکتے ہیں آج تک میرے پرگرامز یا اس ریڈیو سے جتنے بھی پرگرامز آنئر ہوئے ہیں وہ گاہے بگاہے اپلوڈ ہوتی رہتے ہیں آپ ضرور دوبارہ جو انہیں سماعت کر سکتے ہیں جاتے جاتے فرکان صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے سکون ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے لیکن اس پریشانی کا پتا نہیں لوگ جانتے ہیں دریافت کرنا چاہتے ہیں آپ کی شکل سے واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ زناب یہ کسی مسئلے کا شکار ہے پریشان ہے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کسی بات نے ہٹ کیا لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو بتانے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہوتا اور واقعی میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیوں پریشان ہیں تو ایسی کیفیت سے نکلا کیسے جائے اور ایسا ہوتا کیوں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ تمام ذاتوں میں سے سب سے چھپی ہوئی ذات ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ایٹریبیوٹ ہے لیکن اپنے ایٹریبیوٹ کے حساب سے وہ ظاہر بھی سب سے زیادہ ہے بے شک ٹھیک ہے تو یہ دو باتیں میں نے اس وجہ سے کی ہیں کہ کچھ پہلو فیزیکل ہوتے ہیں کچھ پہلو روحانی ہوتے ہیں آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز میں اتنا آگے چلے جائیں کہ روحانی ایکٹیوٹی سکڑ کے چھوٹی سی رہ جائیں آپ منٹل کیفیت کا شکار ہو جائیں گے بلکل صاحب آپ فیزیکل کیفیت کو کم کرتے جائیں اور روحانی کیفیت میں بڑھتے جائیں پھر بھی جو خرقے عادت چیزیں ہیں وہ انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک ٹرومہ ہے وہ کیا ہے جننات کا چمر جانا جی بلکل ایسا وہ ایک ایسی چیزوں کو بیس بناتے ہیں جو روحانی کر کے ہوتی وہ شیطانی ہیں لیکن ان کو رنگ دیا جاتا ہے یہ کوئی روحانی علوم ہے اس طرح کا کچھ نہیں ہے یہ ایک بیلنس ہے فیزیکل اور روحانی زندگی کا اور اس کو بیک پہ جوڑیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن جو قرآن مجید میں تین دفعہ آیا ایک آیت کی فارم میں اُوَالَّذِ اَرْصَلَىٰ رَسُولَهُ بِالْحُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ الَدْدِينِ قُلِّ کہ اس رسول کو اللہ تعالی نے بھیجا الہدا یعنی ایک قرآن مجید دے کے اور ایک دین حق دے کے تاکہ وہ غالب کریں باقی تمام عدیان پر جو پہلے سے غالب ہیں بہت خوبصورت ایک آخری سوال کا اگر برا ہے تو وسوسے میں ڈالنے والا شخص آپ کو وسوسے میں بھی ڈال سکتا ہے برے خواب دیکھ کے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو دیکھیں کہ الٹی سائٹ پہ گروٹ لے کے تین دفعہ تھوک دیں ایک سمبل کے طور پہ اگر وہاں پہ شیطان ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں دعائیں جو ہیں مسنون ہیں ان کو ذکر کرنے کی کوشش کریں اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان کا عدیہ کریں یعنی کہ ان کو ایک دوسرے سے ادا کروائیں اور ان کو یاد کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے اصل جو روشنی ہے بہت بہت شکریہ جی فرقان صاحب تینکیو بری مچ امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس پر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے آج کی باتوں سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہوگا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو پھر جو ہے وہ ہم پرگرام کے اندر ضرور بلاتے رہیں گے ایسے کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جس کے اوپر لوگ جن کو نظر انداز کر رہے ہوتا اور میری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے اس پرگرام کے اندر وہ تمام تر موضوع جو ہیں وہ زیر بحث لائیں تاکہ لوگ اس کی حقیقت جو اس کو جان سکیں اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کے لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے تینکیو ونس اگین اللہ حافظ